سبسکرائب کریں ہمارا چینل دی ناری ٹی وی ساتھ بیل کے بٹن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم اپڈیٹ شامل کریں گے عید کی چھٹیوں کے حوالے سے ایک اہام نوٹفکیشن آپ کے سامنے رکھیں گے عید کی چھٹیوں کے حوالے سے بہت سے ناظرین کی جارب سے یہ سوالات پوچھے جا رہے تھے کہ عیدل فطر کی جو چھٹیاں ہیں وہ کب سے ہونی جا رہی ہیں یا عیدل فطر کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے جو پیش گوئی کی ہے اس کے مطابق اس دفعہ جو ہے وہ عیدل فطر جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ تیس روزے مکمل کرنا ہوں گے تو تیس روزے مکمل ہونے کا قوی امکان ہے یہ جو دعویٰ ہے بستہ کے جو ماہرین فلکیات ہیں ان کی جانب سے بھی سامنے آیا ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے جو ماہرین موسمیات ہیں ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ جو روزے ہیں وہ پورے تیس ہوں گے تو اس لحاظ سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو عیدل فطر جو ہے وہ دو ماہی کو جو ہے وہ ہوگی عرب امراض میں اور تین ماہی کو جو ہے وہ پاکستان میں ہونے کے امکانات موجود ہیں تو اس حوالے سے ایک اہم نوٹفکیشن بھی جاری کیا گیا تھا اس نوٹفکیشن کے مطابق عید کی چھٹیاں تین چار اور پانچ ماہی کو ہوں گی